اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج کل ہر طرف شور مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ کہ نیوزی لینڈ نے جناب ریکووری ویزا لانچ کر دیا ہے سب لوگ اپلائی کریں سب لوگ جا سکتے ہیں بلکل فری ہے بلا بلا بٹ آئی ویل ٹیل یو در ریالٹی میں آپ کو اس ویڈیو میں حقیقت بتاؤں گا کیونکہ اس کے پیچھے ریالٹی کیا ہے اور اس کی یہ ویزا ان کا لانچ کرنے کے مقصد کیا ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں یہ فری نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو اپلائی کرتے ہوئے فیس پے کرنی پڑے گی سیون ہنڈرڈ جو ڈالر فیس ہیں ان کی نیوزی لینڈ ڈالر ہوکے وہ فیس پے کرنی پڑے گی صحیح ہے اور اگر یہ ویزا آپ کا لگ گیا لگی لی تو یہ سات سو ڈالر آپ کو ری فنڈ ہو جائیں گے اگر ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو یہ سات سو ڈالر آپ کے بیسٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نیوزی لینڈ کی یہ ویزا پلیسی ہے کہ اگر آپ نے فیس پے کر دی اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو آپ کو ری فنڈ کر دیتے ہیں نہیں تو آپ کو وہ پیسے آپ کے بیسٹ ہو جاتے ہیں یہ سات سو ڈالر جو ہیں تقریبا سعودیہ کے سولن سو ریال اور ڈیو اے ای کے سولان سو دیرم اور سولان سو تقریباً کتری ریال بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹی امانٹ نہیں ہے اس لئے سوچ سمجھ کے یہ ڈیسیجن لیں اپلائی کرنے کا اور یہ آپ کو میں فارم دکھاتا ہوں جو بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ لگایا ہے فارم اور لائکس اور ویوز لینے کے لئے شور مچایا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھلا فارم ہے یہ میں اپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ فارم فیل کرنا ہوتا ہے اور ٹھیک ہے اس میں فل نیم ہے پوزیشن ٹائٹل ہے اور جو ہے وہ بزنس نیم ہے تو اب دیکھیں یہ بزنس نیم پہ آ کے آپ پھاس جاتے ہو یہ فارم عام آدمی کے لئے نہیں یہ بزنس والوں کے لئے جو نیوزی لینڈ میں بزنس کر رہے ہیں جو لوگ جو امپلائر ہیں ٹھیک ہے یہ فارم ان لوگوں کے لئے وہ لوگ فل کریں گے یہ فارم فیل کریں گے اور اپنی ڈیٹیل اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ دنیا میں ہر بندہ جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا اس کے لئے ٹھیک ہے یہ امپلائر جو نیوزی لینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کمپنیاں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اپلائی کریں گے اس کے لئے ٹھیک ہے اور اپنی ڈیٹیل اس میں ڈالیں گے چلیں جی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں آپ کو مزید ڈیٹیل دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو اب دو چیزیں سامنے آگئی ہیں اب تک ایک تو کہ سات سو ڈالر اس کی فیس ہے اور دوسرا آپ اپلائی نہیں کر سکتے امپلائر اپلائی کرے گا جو نیوزی لینڈ میں جن کی کمپنی ہیں وہ اپلائی کریں گے چلیں جی اب آپ کو اس تیسرے پوائنٹ پہ چلتے ہیں وہ پوائنٹ ہے کہ اب یہ ویزا انہوں نے لانچ کیوں کی ہے جنوری اور فروری میں نیوزی لینڈ کے کچھ آئی لینڈز نیوزی لینڈ دیکھیں ایک جزیرہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے آس پاس میں بہت سارے سینکڑوں ہزاروں جزیرے ہیں تو ان کے کچھ جزیروں کے اوپر جناب توفانی بارشیں ہوئیں جس ویسے ان کا مکان اور سڑکیں مگرہ تباہ ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اب ان کو بندے چاہیے ریکاوری کے لیے سڑکوں کی صفائی کرنے کے لیے اور ان کا مقصد ہے ایمرجنسی ریسپانس کے لیے کلین اپ کے لیے یعنی سڑکوں کی صفائی کے لیے اور اندازہ لگانے کے لیے بندے چاہیے کہ کتنا نقصان ہوئے ہیں اور سڑکوں کی بیلڈنگ کی رپیئر کے لیے بندے چاہیے ہیں اور جو لوگ رپیئر کر رہے ہیں ان کی ہیلپ کے لیے یعنی ہیلپر چاہیے ہیں ٹھیک ہے یہ اس ویزے کا مقصد ہے یہ ہو گیا جی تیسرا پوائنٹ اور چوتھا پوائنٹ پہ آتے ہیں چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہے کہ یہ ویزا چھ مہینے کے لیے ہے ٹھیک ہے اب جو بندہ آپ کو ادھر بلا رہے ہیں جو امپلائر آپ کو ادھر بلا رہے ہیں تو وہ آپ کو صرف چھ مہینے کے لیے سپانسر کر سکتا ہے چھ مہینے کے بعد وہ امپلائر رسپانسیبل ہوگا آپ کے کنٹری چھوڑنے کے لیے ٹھیک ہے وہ لوگ آپ کو بلائیں گے چھ مہینے کے بعد وہ لوگ آپ کو کنٹری سے بیجیں گے بھی صحیح ہے یہ کام سب ہونے کے بعد لگل یہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے اگر چھ مہینوں میں کام کمپلیٹ نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ اس کا ایکسٹینڈ کر دے اس کو لیکن چھ مہینے کے بعد آپ کو چھوڑنا پڑے گا کنٹری اور یہ ہو گے چار پوائنٹ ٹھیک ہے اب گورنمنٹ نے ان کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ جناب وہ بندے آپ لے کر آؤ جو اس کام سپیشلسٹ ہیں جو انہوں نے لیسٹ دی ہے کہ اس ٹائپ کے بندے چاہیے اب ایسا نہیں ہے کہ جناب ہر بندہ وہ بلا لے جس کو کام کرنا بھی نہیں آتا ہے تو ادھر پھر وہ امپلائر مشکل میں آ جائے گا ٹھیک ہے گورنمنٹ نے بولا کہ آپ ایسے بندے بلاو جو کہ یعنی یہ دیکھیں اس نے لکھا امپلائر مست کنفرم دیٹ دا رول سپورٹ دا نورتھ آئیز لینڈ ریکاوری فرام ایکسٹریم ویدر ایوینٹس اوکے کہ امپلائر کو کنفرم مست کرنا ہوگا کہ وہ بندہ وہ کام کر سکتا ہے جس کام کے لئے اس کو بلایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس ویزا اس نوٹ آویلیبل تو دا انڈسٹریز پروائیڈنگ کسی یہ ویزا ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جن کی ادھر کمپنی ہیں انڈسٹری ہیں تو وہ بندوں کو بلا لیں کہ آجاؤ میں بندوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ جی پوری حقیقت ہے ریکاوری ویزا کی سوشل میڈیا پہ لوگ صرف لائکس اور ویوز لینے کے لئے جناب دڑا دڑ ویڈیوز ڈالنا ہے اس کے اوپر کہ سب لوگ اپلائی کریں اور یہ ہے وہ ہے میرے بھائی پہلے تو آپ ڈھونڈے ایمپلائر ٹھیک ہے جو آپ کو وہاں پہ جو آپ کا وہ آپ کا ویزا پلائی کرے گا صحیح ہے وہ فیز پے کرے گا آپ کے بحاف پہ اگر آپ کا ویزا لگے گا تو فیز اس کو ری فانڈ ہو جائے گی نہیں تو فیز اس کو ری فانڈ نہیں ہوگی صحیح ہے اور یہ دیکھیں اپلائنگ فور تا ریکاوری ویزا پہلا سٹیپ دیکھیں ایمپلائر فائنڈز مائگرنٹ ورکر کہ جو ایمپلائر ہے ادھر کمپنیاں ہیں ان کو بندہ ڈھونڈنا ہے باہر سے کہ جو ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہو ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہو اپلائر کمپلیٹس ایمپلائر سپلیمنٹری فارم کہ جو سپلیمنٹری فارم ہے یہ ایمپلائر کو کمپلیٹ کرنا ہے میرے بھائی لوگ آپ کو کمپلیٹ نہیں کرنا ہے ایمپلائر ڈاؤنلوڈ اینڈ کمپلیٹس ریکووری ویزا ایمپلائر سپلیمنٹری فارم اینڈ پرویڈ اس ٹو دا مائگرنٹ کہ ایمپلائر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرے گا اس کو کمپلیٹ کرے گا صحیح ہے اس فارم کو جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے اور مائیگرینٹ کو دے گا جو بندہ جس کو بلا رہا ہے اس کو دے گا صحیح ہے ابھی جو مائیگرینٹ ہے وہ اپلائی کرے گا ویزا کے لئے ٹھیک ہے اوکی جی اب بولو یہ تیسرا جو سٹیپ ہے یہ مائیگرینٹ کے لئے ہے یعنی ہم لوگ کے لئے جو اپلائی کریں گے تو سپیسیفک پرپس دے گا وہ کہ کس پرپس کے لئے وہ اپلائی کر رہا ہے یعنی رپیئر کے لئے کر رہا ہے یا میڈیکل کے لئے کر رہا ہے یا صفائی کے لئے کر رہا ہے کس مقصد کے لئے جانا چاہ رہا ہے وہ بتائے گا اوکی اور سیکس منٹس یا اس سے کم ہوگا وہ ٹائم سیلیکٹ کرے گا اوکی پھر وہ اپلوڈ کرے گا صحیح ہے ٹھیک ہے یہ جو بندہ اپلائی کر رہا ہے اس نے امپلائیر اس کو یہ فارم کمپلیٹ کر کے بھیجے گا صحیح ہے اور جو مائگرینٹ ہے جس بندے نے جو جانا چاہ رہا ہے چھ مہین ہے یہ کم ٹائم کے لئے وہ بندہ اپلوڈ ڈاکومنٹ میں جا کے اپلوڈ کرے گا اس کو فیل اپ کر کے صحیح ہے اور پھر جو ہے وہ نیوزیلینڈ امیگریشن جو ہے وہ اس کو پروسس کرے گی اور جس نے جو ہے وہ اپلائی کیا اس کو ڈیسیجن دے گی کہ آپ کا ویزا پروو ہو گئی یا نہیں سہی ہے تو ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا رسپونس آ جاتا ہے تو یہ ہے جی اس کی پوری حقیقت ریکاوری ویزا کی کسی کے دھوکے کسی کے فراڈ میں نہ ہے اگر کئی بندہ آپ سے پیسے مانگتا ہے کہ اس کے لئے مجھے پیسے دو میں آپ کا ویزا پلائی کرتا ہوں بلکل پیسے نہ دیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی پوری حقیقت ہے جن کو انگلیش پڑھنی نہیں آتی میں نے ان کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ لکھا ہوئے انہوں نے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں چینل کو مزید اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیوز دیکھنے کے لئے بہت شکریہ دیکھنے کا اللہ حافظ